افغانستان جہاں سے عام طور پر حالیا کئی برسوں سے پر تشدد خبریں ہی آتی رہی وہیں سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان کے لارے ان دنوں دنیا کرکٹ میں سرخیوں میں ہے راشد خان نے سب سے پہلے انڈیا پریمیر لیگ آئی پی ایل میں شاندار کا ردی کا مہدائی رکھیا اور لوگوں نے ان کی توجہ اپنی جناب مبغول کرائی پھر اسٹیلیا کے دیگ بیش لیگ میں اپنی سپن کا جادو بکیرہ اور اب آئی سی سی ونڈے رنکنگ میں انڈیا کے ہمراہ کے ساتھ پہلے نمبر پر اور ٹی ٹوئنٹی میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں راشد خان نے زیمہ بوئے کے خلاف سیریز میں سولہ اپ ٹیلیز جس کے سبب آئی سی سی ونڈے بولنگ رنکنگ میں سب اول میں آئے پاکستان میں بھی قیام رہا ان کی اس کامیابی کے در پر درد جدو جہد کی ایک تیویل داستان ہے راشد خان کی مشکلات کئی دوسروں کے لیگر کے بابل میں کئی زیادہ نظر آتی ہے راشد خان سن 1997 میں مشرق افغانستان کے نمہار سودے میں پیدا ہوئے ان کا تعلق جلال اباک سے ہے اور ان کی دز بین بائی ہے بچپن میں ہی ان کے رخانہ کو افغانستان میں جاری کشیدہ حالات کے پیش نظر ملک شوڑنا پڑا اور وہ کئی سال تک پاکستان میں مقیم رہے بعد میں وہ سب افغانستان واپس گئے اور عام زندگی بسر کرنے لگے راشد اپنے بائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلا کر دیتے بچپنی کرکٹ سے لے کر پیشرانہ کرکٹ بننے تک پاکستان کے لڑی شاہد افریزی ان کے ہیرو اور آئیڈل رہے یہاں تک کہ ان کی بولنگ ایکشن بھی افریزی سے محسالت رکھتی ہے اپنی ستائیسی سالگیرہ کے فوراں بعد راشد خان کو افغانستان کے بینرکانی ٹیم میں جگہ ملی سن 2015 میں زمبابوئے کے خلاف ان کی بینرکانی رکیٹ کے اتدائی ہوئی بیگ بیش لیگ میں وہیل لیڈ سٹراکرز کی طرف سے کھیلے دو سال بعد جب اس کی ٹیم کے خلاف وہ کھیل رہے تھے غائی پیل نیلامی میں ان کا نام آیا اور وہ سب سے نہنگی ایس او ایٹ کلاڑی بنے انہیں آئی جراباز سنگائیز میں چار کروڑ گوپے میں فریدہ راشد افغانستان ٹیم میں اپنی پوزیشن مستحیم کرتے رہے راشد خان کا احمدیار کیا ہے ان کی بولنگ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ گین کو بہت زیادہ سپن نئی کراتے اور ہوا میں گین کی رفتار تیز رکھتے ہیں بیٹسمن کو چکمہ دیتے ہیں یہی اندازہ فریدی کا بھی رہا ہے اور وہ کرکٹ تو وکٹ بولنگ کرتے رہے اور ان کا سب سے بڑا ہاتھیار گوگلی ہے شاید افریدی راشد خان کے رول موڈل کلاڑی ہے اس کے علاوہ وہ اچھے فیلڈر بھی ہے اور عام طور پر کور میں فیلڈنگ کرتے ہیں جو کہ ونڈے کرکٹ مہین حصہ کہا جاتا ہے سن 2018 ان کے لئے بہت کش قسمت ثابت ہو رہا ہے آئی سی سی کی درجہ بندی میں پہلے نمبر تک موشنے سے قبل آئی پیل میں نوک و روک کی ان کے حصمات آسل کی گئی ہے ونڈے میں انہوں نے 37 میچز میں سیاسی اٹھے حاصل کیے جبکہ ٹیو ٹوئنٹی میں 29 میچوں میں 47 اٹھے لیے وہ لورز میں جرخانہ بیٹنگ کر لیتے ہیں جو راشد خان لو آورز میں جرخانہ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں بگ بیش لیگ میں وہ ایلیٹ شکراکر کی طرف سے کلتے ہیں جہاں ان کی بولنگ کافی تعریف ہوئی ہے گزشتہ سال نومبر میں انہوں نے پاکستان سپر لیگ میں کوئٹا گلیڈیئیٹر کی جانب سے کلنے کے لیے مطحب کیا گیا تھا اس کے علاوہ وہ انگلینڈ کے نیٹ ویس ٹیو ٹیو ٹی بلافٹ اور ننگل میں سیکس کاؤنٹ ہی کی نمائلی کریں گے تینکیو گائز اگر آپ کا ہماری یوڈیو پسند آئیے تو پلیس چینل کو سبکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ